موسیقی اور پوری دنیا میں ہیرو ہو چکے تھے سو برس پہلے جی بلکل سو برس پہلے مہاتمہ گاندی ہندوستان لوٹے اور ان کی اس وطن واپسی نے ہندوستان کا اتحاس بدل دیا نو جنوری انیس سو پندرہ ممبئی پورے سو سال ہو گئے ایک کرمیٹیا کے ہندوستان آئے تب انگریزوں کی غلامی تھی آج اپنوں کی آزادی ہے تب ہندوستان سے آٹھ ہزار کلومیٹر دور کالے لوگوں کے دیش سے گوروں کے خلاف ایک لمبی لڑائی لڑکے موہن داس کرم چندگاندھی ہندوستان لوٹے تھے آج انہی یادوں کی انگلی پکڑ کر پرواسی بھارتیوں کا ایک بڑا چلسہ ہو رہا ہے سو ورس پہلے ایک پرواسی بھارتیہ بھارت آئے اور آج سو سال کے بعد سبھی پرواسی بھارتیوں کا ایک پرواسی گجراتی سواغت کرتا ہے گاندھی گجرات سے آتے تھے پرواسی بھارتیوں کا سماروح بھی گجرات میں ہو رہا ہے یہ صرف اتفاق نہیں ہے بلکہ اتحاس کی یہ دھارہ بتاتی ہے کہ غلامی میں سنگھرشوں کے مہنائک کا دیش آزادی میں اپنے لیے ایک نیا بھارت بنا رہا ہے سو ڈیڑھ سو سال پروا ہمارے پرواسی بھارتی ہیں سہاسک پرواسی بھارتی ہیں بیشو میں جہاں جہاں سمبھاونائے تھی کچھ نیا کرنے کا امنگ تھا غلام ہندوستان میں سمبھاونائے نہیں تھی انہوں نے سہاس جھٹایا اور سہاس جھٹا کر کے دنیا کے انیک بھو بھاگ میں پہنچے ویدیشوں میں رہنے والے ہندوستانیوں کے ذریعے اب ایک نیا ہندوستان بنانے کی تیاری چل رہی ہے سو سال پہلے ایک موہن کے مہاتمہ بننے کی بنیاد رکھی گئی تھی مہاتمہ گاندھی سو سال پہلے ساؤس آفریکہ سے چلے تھے اور ماترو بھومی کی سیوہ کرنے کا سپنا لے کر کے بھارت ماں کو گلامی کی جنجروں سے مکت کرانے کے لیے مانو تا باد میں بھی سواس لے کر کے اس دھرتی پر آئے تھے وہ نکلے تھے ساؤس آفریکہ سے آئے تھے ہندوستان آج ساؤس آفریکہ بھی ہمارے بیچ موجود ہے جہاں سے گاندھی لوٹے تھے سو سال پہلے جب نو جنوری انیس سو چودہ کو مہاتمہ گاندھی ممبئی بندرگاہ پر اترے تو وہاں ان کے سممان میں ایک شاندار سمارو ہوا اس جلسے کو ممبئی میں رہنے والے گجراتیوں نے کرایا تھا وہیں پہلی بار گاندھی کی ملاقات محمد علی جنہ سے ہوئی جنہ نے تب انگریزی میں بھاشن دیا لیکن گاندھی گجراتی میں بولے آج اسی گاندھی کے گجرات میں دنیا بھر کے ہندوستانیوں کا اچھی this year PPDZ is being held in Gujrat marking the hundredth anniversary of the return of Mahatma Gandhi to India from South Africa Bapuji gave shape and character to India's freedom struggle she demonstrated the power of non-violence by precipitating the disintegration of the mightiest empire in the world at that time she also fought against indentureship and the exploitation موسیقی 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 تھے ہندوستان جائیں لیکن بار بار وہاں کے لوگ ان کو روک لیتے تھے بیس سال میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا پرشکشت کر لیا کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گاندھی جو بھارت آئے وہ دکشن افریقہ سے جیسے تراشا ہوا ہیرا ہوتا ہے وہ اسی روپ میں آئے ہیں گاندھی ایک مسلم ویاپاری کے بزنس میں قانونی پیروی کے لیے گئے تھے اوپر سے بلکل انگریزوں جیسا بھیش سوٹ بوٹ ہیٹ سے لیس اندر سے پورا ہندوستانی اپنی پرمپراؤں کی دور کو پکڑے ہوئے ماں نے سچائی اور سہنشیلتہ سکھائی تھی پتا سے ادارتا اور آتم سممان کا مول جانا تھا اور اس کا پہلا امتحان دربن کے کوٹ روم میں ہو گیا جس دادا عبداللہ کے لیے وقالت کرنے گاندھی جی دکشن افریقہ پہنچے تھے جب ان کے ساتھ کوٹ روم میں پہنچے تو اپنی ہندوستانی پہچان بنائے رکھنے کے لیے گاندھی جی نے پگلی پہن رکھی تھی اور جب جج نے ان سے پگلی اتارنے کے لیے کہا تو گاندھی جی نے کوٹ روم سے باہر نکل جانا بہتر سمجھا اس کے بعد تو قدم قدم پر وقت گاندھی کو اپنی کسوٹی پر کسنے لگا پریٹوریا جاتے ہوئے میریٹ برگ سٹیشن پر فرس کلاس کے کوچ سے گاندھی کو باہر پھینک دیا گیا صرف ان کا ہندوستانی ہونا ہی گناہ بن گیا تھا لندن کا بیاریسٹر اپنے ساملے رنگ سے ہارنے لگا یہ سب مانو اس کی نیتی بن گئی گھوڑا گاڑی میں انگریز یوکوں نے پیٹا انگریزوں کے لیے ریزرف سڑک پر گوری پولیس نے پٹنے اور دوتکارے جانے کی کوئی انتہا نہیں رہی ستیا گرے کی ایجاد دکشن افریقہ میں ہوئی تھی اور وہیں پر انہوں نے لگاتار ستیا گرے کیے اور ان کے لوگوں نے کیے یعنی یہاں تک کہ پانچ ہزار آدمیوں کو لو کر لے کر انہوں نے پہلی سنسار کی پدیاترہ کی جو ٹولسٹوائی فارم تک کی گئی تھی اور اس میں انہوں نے پوری ستا کو مہا کی ہلا دیا گاندھی نے اپنے درد کو دکشن افریقہ میں رہنے والے لاکھوں گرمیٹیا ہندوستانیوں کے درد سے جوڑ دیا جنہیں بھر پیٹ بھوچن کا پیسہ ٹھیک سے نہیں ملتا تھا ان گرمیٹیا مزدوروں سے تین پاؤنڈ ٹیکس وصولہ جاتا تھا ہندوستانیوں کے شادیوں کو عوید مانا جاتا تھا گوروں کے نظر میں سارے ہندوستانی قلی تھے چاہے وہ مزدور ہوں یا مالک گاندھی بھی ایک قلی ہی تھے ایک بیریسٹر قلی کہتے ہیں سنگھرش کی ججی وشہ کسی میں یوں ہی نہیں آتی گیان انبھاؤ اور شاید سنگھرش کرتے ہوئے سیم بنے رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن جلموں کی چوٹ نے گاندھی کی سمویتنا کو اور دھاردار بنا دیا جتنا حملہ ہوا گاندھی اتنے ہی ادار ہوتے چلے گئے جتنا ہندوستانیوں سے نائنصافی ہوتی گئی مہتما گاندھی کا اپنے ست پر بھروسہ اتنا ہی بڑھتا چلا گیا دکچن افریقہ میں تھکے ہارے نا امید لوگوں کی آخری امید ہی نہیں بلکہ آخری روشنی ایک ایسا وکیل بن گیا جس کے لئے سچائی سے بڑی کوئی عدالت تھی نہیں اور اینصا سے بڑا کوئی دھرم نہیں تھا دیوستہ کا مانس بدلنے میں لگے گاندھی کے لئے اپنے گھر پریوار کا ساتھ بھی ٹیڑھے میڑے راستوں سے گزرا جوہنیز برد کے پاس آشرم بنایا تو اس میں شوچالہ ساتھ کرنے کا ذمہ خود اٹھایا جب بیمار پڑے تو یہ کام اپنی پتنی کو سوپا پتنی نے ویروت کیا تو گھر سے نکالنے تک چلے گئے جب اجھ شکشہ کی بات آئی تو بیٹے سے پہلے بھتیجے کو موقع دیا اپنے پریوار کو اپنے ستھ کے پریوک کی بنیاد بنایا مہاتمہ گاندھی نے دکشن افریقہ میں موجود ہندوستانیوں کے ادھکاروں کی جنگ جیت لی تو بھارتیوں نے جو وہاں پر موجود تھے نہ صرف انہیں دھیر سارے گہنے دیئے بلکہ کستوربہ گاندھی کو بھی سونے چاندی کے دھیر سارے گہنے دیئے لیکن گاندھی نے نہ صرف ان تحفوں کو واپس کر دیا بلکہ کستوربہ کو بھی وہ گہنے نہیں لینے دیئے ہب کستوربہ کرتی بھی تو کیا اپنی پتنی کو اپنی زد سے گاندھی ہرا دیتے تھے لیکن اسی دور میں گاندھی نے مہلاؤں کو برابری کے حق اور لڑائی سے بھی جوڑا دراصل گاندھی کے لیے مہلاؤں کا مسئلہ بھارتی بنام غیر بھارتی نہیں تھا اسی لیے دکشن افریقہ میں گاندھی کی موریدوں میں گوری مہلائیں بھی تھی 1913 میں جب وہ ڈربن میں تھے تو پہلی بار مہلاؤں کو اپنے ستیاغرہ سے جوڑا آج جب دنیا بھر کے ہندوستانی احمدباد میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں تو اس جلسے کی اگوائی ایک مہلہ کر رہی ہے اس بار کا پرواسی بھارتی ادیوست کچھ ویشیش ہے کیونکہ گاندھی تھی کے دکشن افریقہ سے واپس لوٹنے کو سو ورشکن ہونے کے ساتھ ساتھ دیش میں ایک نئے اُسسا اور نئی اُرزا کا مہل بنا ہے اپنی تپسیا کی بھٹی میں اکیس سال تک تب کر گاندھی جب نو جنوری 1915 کو ہندوستان پہنچے تو انداز بدل چکا تھا گاندھی تب تک ہندوستان میں مشہور ہو چکے تھے ان کے سممان میں گجرات کے لوگوں نے ممبئی میں جو پہلا جلسہ کیا اس میں جننا بھی تھے جننا نے انگریزی میں بھاشن دیا گاندھی نے گجراتی میں یعنی گاندھی سب سے پہلے بھاشا کی جڑتا کو توڑ رہے تھے شاندار انگریزی جاننے والے گاندھی نے 1915 میں گجراتی بولی تو 1936 میں ہندی راشت بھاشا پرچار سمیتی بنائی اور 1948 کی شروعات ہوتے ہوتے دنیا کو بتا دیا کہ وہ انگریزی بھول چکے ہیں بھاشا کو اپنی سمویدنا کا ایک حصہ گاندھی نے بنایا پھر اس سمویدنا کی راشت ویعاپی زمین تلاشنے وہ نکل گئے جسے جانے بغیر آزادی کی لڑائی بے مانی ہوتی لندن پرواس کے دوران وہ کانگریز کے دگج نیتا گوپال کرشن گوکلے سے مل چکے تھے گوکلے کا گاندھی پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے گوکلے کو اپنا گروہ مان لیا تھا اب سوال تھا کہ بھارت میں گاندھی کی لڑائی کا نقشہ کیسا ہوتا ٹھیک سو ورس پہلے نو جنوری انیس سو پندرہ جی یہی تاریخ تھی مہاتمہ گاندھی وطن لوٹے اپنے گروہ گوپال کرشن گوکلے سے ان کی ملاقات ہوئی گوپال کرشن گوکلے نے کہا کہ درسل آپ پورے دیش کو دیکھئے سمجھئے اور اس کے بات تیہ کیجئے کہ جو راجنیتی چل رہی ہے اس راجنیتی کو کیسے سنگھرش کے راستے اور جو خود آپ اہنسہ کے ذریعے سنگھرش کرتے ہیں اس کو کس روپ میں آگے بڑھائے جائے پیسہ گوکلے نے ہی دیا اور ہندوستان کو سمجھنے بوجھنے مہاتمہ گاندھی نکل پڑے لیکن اس دوران انہوں نے جو کچھ دیکھا اس نے دیش کی راجنیتی کی تحاس کو یا کہیں سنگھرش کے معنی کوئی بدل دیا پیتالیس سال کے گاندھی تب تک ہندوستانی ہو کر بھی ہندوستان سے دور تھے ان کے راجنیتی گرو گوپال کرشن گوکلے نے تب گاندھی کو سلاح دی کہ آزادی کے آندولن میں کودنے سے پہلے دیش کو سمجھنا ضروری ہے گوکلے نے ہی گاندھی کے لیے پیسے کا انتظام کیا اور گاندھی پورے ایک سال تک بس ہندوستان گھومتے رہے اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ اس دیش میں لوگوں کے تن پر پورا کپڑا بھی نہیں پڑتا لہٰذا خود بھی گھٹنے تک دھوتی لپیٹ کر اپنے کو دیش کے کروڑوں دریدر نارائن کا حصہ بنا لیا ہندوستان گھومنے کے بعد گاندھی نے بھارتی راجنیتی کی بندھی بندھائی پرمپرہ کو توڑا تب تک آندولن کا مطلب یا تو کرانتیکاریوں کی بم بندوں کے تھی یا نرم پنتھیوں کی پیٹیشن گاندھی نے ایک نئی لکیر کھیچی وہ کانگریس میں گھسے اور گھستے ہی کانگریس کا دروازہ آم لوگوں کے لیے کھول دیا کانگریس صرف وکیلوں اور بیریسٹروں کی نہیں بلکہ کروڑوں ہندوستانیوں کی امیدوں اور سنگھرشوں کی آواز بن گئی گاندھی کانگریس سے جڑے کانگریس کی ادھیاکش بن گئے پھر ادھیاکشتہ چھوڑی اور بعد میں کانگریس بھی لیکن ایک مہان آیق کی تلاش میں بھٹکتے دیش نے گاندھی کو نہیں چھوڑا ہیرو کی کھان جی ڈائمنڈ دکشن افریقہ اسی کے لیے محشور ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک ہیرے اور ایک سے بڑھ کر ایک انمول ہیرے لیکن اس دکشن افریقہ میں رنگ بھید اور نائنصافی کے کھان سے ایک ایسا ہیرہ نکلا جس نے ہندوستان کو آجادی دلا دی اور دنیا میں انسانیت کے نام پر اس طریقے سے چمکا کہ ہر ہیرہ ان کے سامنے دھومل سا ہو گیا انسانیت کی دور نے گاندھی کو بھارت سے بھی باندھا اور دکشن افریقہ سے بھی 1914 میں دکشن افریقہ چھوڑنے کے قریب ایک مہینے بعد گاندھی نے انڈین اوپینین میں لکھا میں نے دکشن افریقہ چھوڑا ہے لیکن اس دیش سے میرا ناتا ہمیشہ بنا رہے گا سچ تو یہ ہے کہ گاندھی نے پوری دنیا سے ناتا جوڑ لیا اور اس کا سکھت سنیوگ اس روپ میں سامنے آیا کہ ہندوستان چھوڑ دنیا کے الگ الگ حصوں میں بسے بھارتیے ہر سال نو جنوری کو یہاں آتے ہیں اس اعتحاسک دن کی سووی سالگیرہ پر گجرات کی رائزدھانی میں ہی اپرواسی بھارتیوں کا میلا لگا سو سال پہلے ہندوستان کی راجنیتی میں انٹری مارنے والے گاندھی نے احمد آباد میں سابرمتی کے کنارے اپنا پہلا آشرم بنایا تھا سو سال بعد ان کے آشرم سے تیس کلومیٹر کی دوری پر گاندھی کے نام پر ہی مجمع لگا ہے لیکن اس میں ویسے بھارت کا سپنا نہیں ہے جو ہندوستان کے اس پہلے گرمیٹیاں نے دیکھا تھا اپنے راشت پتا نے اپنے باپو نے موسیقی